پہلے کی امتوں میں بھی قربانی کا کوئی سلسلہ رہا ہے اس حوالے سے کچھ آپ گفتگو فرمائیں قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سے باقی رکھا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرٍ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کریں اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب فرما دو بے شک میری نماز میری قربانیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس قربانی کا کنسپٹ اس امت کو دیا گیا یہ صرف اس امت کے لیے ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ان کے مذہبی رسب و رواج اور ان کے عقائد و نظریات کے مطابق ان کے لیے قربانی کا حکم رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ہماری دی ہوئی ہماری انعیت کی ہوئے جانوروں پر اللہ تبارک و تعالی کا نام یاد کریں یعنی اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر ان قربانیوں کو زباہ کیا جائے اگر تاریخ انسانی کے اندر ہم اس قربانی کا وجود دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو قربانی کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک زباہ خانہ بنا رکھا تھا اس زباہ خانہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرما لی تو تب آپ نے قربانی کی اسی طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی قربانیوں کا حکم رہا اور انہوں نے اپنی امتوں کو یہ حکم دیا برحال یہ ہے کہ ہر امت کے لیے اس کے رسم و روائج اور عقائد و نظریات کے مطابق یہ سلسلہ رہا ہے اور اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قربانی کا حکم عطا فرمایا